موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس سے بچاؤ اور معاشی سرگرمیوں میں توازن رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے علماء اور مشایخ نے کرونا وائرس کے پیشے نظر وزیراعظم کی لوگ ڈاؤن کی حکمت عملی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دھیانی کرائی ہے وزیراعظم نے اپنے متحدہ عرب امراض کے ہم منصب سے گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان یو اے ای میں فنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے منگل سے پروازیں شروع کرے گا عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے باعث سماجی اور اقتصادی مسائل سے نمٹنے کے لیے اس کی مدد کرے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس سے بچاؤ اور معاشی سرگرمیوں کے درمیان توازن رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے انہوں نے یہ بات آج اسلامباد میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور اس کی روک تھام کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے گئی وزیراعظم نے کہا کہ حکومت تاجنوں کو درپیش مسائل سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف صرف سے موصر حکمت عملی سماجی فاصلے کو یقینی بنانا ہے عمران خان نے ڈاکٹروں اور ٹبی عملے کو کرونا وائرس کے خلاف حراول دستہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہماری اولین ترجی ہے وزیراعظم عمران خان نے آج اسلامباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی اور قومی اور بیندل قومی عمور پر تواتلہ خیال کیا ملاقات کے دوران کرونا وائرس کی عالمگیر بابا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی غور کیا گیا صدر نے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے حکمدی اقدامات اور وزیراعظم کے جانب سے ترقی پذیر ممالک کے لیے کرزوں کی واپسی میں ریلیف کی درخواست کے اقدام کو سراہا بعد میں آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹر جنرل فیض حمید نے بھی اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں کنٹرول لائن پر بلا اشتیار بھارتی فائرنگ کی مضمت کی گئی انہوں نے مقودہ کشمیر میں کرونا وائرس کی آرڈ میں بھارت کی طرف سے کشمیریوں کی شہری آزادیاں سلب کرنے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی مضمت کی اطلاعات و نشیات کے بارے میں وزیراعظم کی موونے خصوصی ڈاکٹر فیدوس آشک آوان نے کہا ہے کہ علماء اور مشایق نے کرونا وائرس کی عالمی بواسل لنے کے لیے وزیراعظم امیان خان کی لاکڈاؤن کی حکمت عملی کی بھرپور حمایت کی ہے اور اس سے کامیاب بنانے کے لیے مکمل تعابون کا یقین دلایا ہے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علماء اکرام کی تجاویز سننے کے بعد وزیراعظم نے قوم سے اپیل کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے گلاہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئندہ جمعت و مبارک یوم توبہ کے طور پر منایا جائے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے دینی مدارس کے طالبہ کے لیے ٹیلی سکول کی طرح کی ٹیلی ویجن نشریات شروع کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں تاکہ وہ بھی گھر پر رہتے ہوئے تعلیمی عمل جاری رکھ سکیں غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کی موون خصوصی ڈاکٹر سانیا نیشٹر نے کہا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیچ پروگرام کا مقصد لوگ ڈاؤن سے براہ راست متاثر ہونے والے افراد کو ترجیحی بنیادوں پر نقد امداد فرام کرنا ہے انہوں نے آج ریڈیو پاکستان اسلامباد کے پروگرام رابطہ میں گفتو کرتے ہوئے کہا کہ پچاس لاکھ سے زائد خاندانوں کو پہلے ہی بارہ بارہ ہزار روپے کے نقد امداد دی جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ باقی لوگ دس دن کے اندر ان کی اہلیت اور دیگر اقدامات کے بارے میں نوٹفیکیشن وصول کریں گے موون خصوصی نے کہا کہ زخمی ہونے یا دیگر وجوہات کی بنا پر فنگر پرنٹس میچ نہ ہونے والے لوگوں کے لیے نیا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پروگرام کا دوسرا مرلہ اگلے پندرہ دن تک جاری رہے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زیدن نحیان کو ٹیلی فون کیا اور کرونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات سمیت دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کی جیلوں میں قید چار سو پاکستانیوں کے رہائی کے فیصلے پر شیخ زیدن نحیان کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے یو اے ای کے وزیر خارجہ کو بتایا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے منگل سے اس ماہ کی اٹھائیس تاریخ تک پروازیں شروع کرے گا عالمی مالیاتی فنڈ نے کرونا وائرس کی وبا سے قبل پاکستانی معیشت کی کارکردگی کو انتہائی اتمنان بخش کرا دیا ہے پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ماریا تیریسہ دبان سانچیز نے ایک آن لائن پالیسی مقالمے سے خطاب کرتے پہ کہا کہ پاکستان مالیاتی استحقام کے حصول کے لیے جس طرح مختلف پالیسیوں پر عمل درامت کر رہا ہے وہ انتہائی خوشی کی بات ہے انہوں نے سانچیز نے نادار ترین خاندانوں کی نقد امداد کی فراہمی پولیسی ریٹ میں کمی مختلف مصنوعات پر درامدی ڈیوٹیز کے خاتمیں اور کم آمدنی وارے طبقوں کو ریلیف فراہم کرنے سمیت حکومت پاکستان کے فیصلہ اور اقدامات کی تعریف کی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذجیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے